ملاقات کروا رہے ہیں ان سے مزید جانیں گے انہی کی زبانی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس فن کو کہاں سے انہوں نے سیکھا اور کس طریقے سے جو ہے یہ آج اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے نام کو اور اپنے فن کو جرمانی میں تو ویلکم ٹو دا سٹوڈیو اور ویلکم ٹو دا ریڈیو شو علی صاحب جی بہت شکریہ جناب تصیف نمان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے دیسی دھوم ریڈیو چینل کے تواز کے وساطت سے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ میں اپنے سامین تاک اپنی کچھ باتیں جو ہیں وہ پہنچا سکوں بہت شکریہ اس کے لیے آپ کا اور یہ جناب میں نے بچپن سے ہی میں یہ کام سمجھ لے کہ مجھے اتنا شوق تھا اس کام کا کہ جب میں پانچویں کلاس میں تھا تو اس وقت میں نے وہاں پر ایک مجھے آج بھی یاد ہے میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو بیس سکولوں کا ایک کمپیٹیشن اور مصوری کا ہوا تھا اور اس میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی علامہ اقبال کی ایک تصویر بنائی تھی میں نے اور وہ سیاہی سے بنائی تھی میں نے جو اس وقت روشنائی ہوتی تھی اس سے بنائی تھی کلم سے بنائی تھی میں نے وہ تو اس پہ مجھے ایک سو روپیہ انام ملا تھا اس دور میں تو خیر پھر بعد میں میرا شاہو کسی طرح بڑھتا رہا لیکن میں کام نہیں کر پایا تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر میں کراچی آ گیا اس سے پہلے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں بطور ٹیچر رہا ہوں وہاں پر گورنمنٹ ریبک مارڈل ہائی سکول میں تو اس کے بعد میں کراچی آیا پھر وہاں پر میں نے بقادہ اس کام کو سیکھا میرے استاد دناب سراج سرپر صاحب پرویز رانا صاحب میرے استاد ہیں ان سے میں نے یہ کام سیکھا اور کیلیگرافی میں نے بقادہ سیکھی انسٹیٹوٹ میں تو خیر اس طرح کر کے ماشاءاللہ پھر میرا کام جو ہے آج سے کچھ آدھا سال پہلے لوگوں نے سرانہ شروع کر دیا پاکستان میں بھی کافی ایکزیبیشنیں کی موو اینڈ پک میں کی اور اس طرح کر کے کمبائن ایکزیبیشنیں کافی کی تو پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے پھر جب نہیں آنا پڑا تو اس وجہ سے پھر میں یہاں آیا تو میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی دوستوں نے جن میں میں یقیناً نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر تراب صاحب کا عمران تراب صاحب کا اور سلمان صدیقی صاحب اور محمد علی صاحب آمد بھائی تو ان لوگوں نے بہت مطلب کہ آسد بھائی ان لوگوں نے بہت تعاون کیا اور پھر ہمیں یہ مسلم کلچر سینٹر کے اندر انہوں نے میرا کام دیکھا انہوں نے ریکوگنائز کیا اور انہوں نے مجھے موقع دیا اور الحمدللہ وہاں پر پندرہ تاریخ کو نمائش کا افتتاہ جو ہے وہ شیخ بالحاج صاحب نے کیا اور پندرہ تاریخ سے یہ انتیس تاریخ نومبر تاکہ یہ جاری رہے گی اور اس کے اسی دوران وہ یہاں کے جو برگر ماسٹرز ہیں برگر ماسٹر وہ ایک تو میں آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا وہ نہیں جانتا ہوں لیکن جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں وائس چیئرمین یا اس طرح کر کے بلکل اجرکل اور تھوڑی سی آپ کی زبان بھی مختلف ہوتی ہے یہاں کے حوالے سے تو آپ کو کتنا عرصہ ہوئے میں جان سکتا ہوں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں اسی سے آگے ہم لے کے چلیں گے بات کو ابھی آپ کو جرمنی میں ٹوٹل کتنا عرصہ ہوئے میرے خیال میں بہت عرصہ نہیں ہوا آپ نے بہت سے لوگ جو بہت پرانے رہ رہے ہیں آپ نے ان سے بہت بڑے کام کر کے دکھائے ہیں سر یہ تو محبت ہے آپ کی ذرا نوازی ہے آپ کی اور دوستوں بھائیوں کی میں تو یہ ہے کہ اپنی جو ہو سکتی ہے محنت کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں اور اپنا کام دکھانے کا میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے موقع ملے تو مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے ایک سال اور میرا خلچے سات مہینے ہوئے ہیں دو سال کے تلیل عرصے میں جو ہے اپنی پہلی ایگزیبیشن جو ہے وہ لانچ کی ہے اور اس پہلی ایگزیبیشن کو پندرہ نومبر سے جو زوک رکھنے والے لوگ ہیں جو شوک رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایڈرس تھوڑا سا ہمیں بتا دی جائے گا کہاں پہ آئی ہے یہ جناب گولس برگ کا جو اسلامی کلچر سینٹر ہے اس کے اندر ہے جو ایکسیلنٹ اور یہ گولس روڈ جو ہے وہ میرے خیال میں برلین سے ہارڈلی ہنڈرڈ ایک کلومیٹر کی ہنڈرڈ ایک کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ آئے ہے میرے خیال میں قریب ترین جو بڑے چہر لگتے ہیں ان میں سے ایک برلین ہے میرے خیال ہے دو گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے دو سو کلومیٹر جی بلکل دو دو ایکسو کلومیٹر ایکزیکلی ایکزیکلی ایسا ہی ہے بہت شکریہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا گائیڈ کرنے کا تو آپ کس قسم کی آپ آیا کے زیادہ خطاتی کا کام کرتے ہیں یا زیادہ آپ جو ہے اس میں ایک ایبسٹریکٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ ڈیزائننگ میں جاتے ہیں وارٹر مارکس میں کس میں آپ کی سپیشیلیٹی ہے اور اس وقت جو نمائش ہے وہ بیسیکلی کون سا کام آپ جو ہے اپنا نمائش میں پیش کر رہے ہیں تو سیو صاحب میرا اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی تو میں فگریٹیو کام کرتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور فیس بوک کے اوپر ہوئے میری وہ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جانتے لیکن بیسیکلی میں فگریٹیو کام کرتا ہوں پورٹریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پینسل ورک کرتا ہوں کاجل سے کام کرتا ہوں جس طرح وہ کاجل آپ سمجھتے ہیں یہ جو چیزی بیلکل تاوائے کے پیچھے جو لکڑی جل جل کے وہ بن جاتی ہے اس کو وہ اوریجنل کاجل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اور اس یہ میری الانگ سے ٹیکنیک ہے اور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن میں اس کے اندر کام جو ہے وہ مطلب کے زیادہ خوشی سے کام کرتا ہوں اس کے اندر اور پینسل ورک کرتا ہوں مطلب پورٹریٹ جو ہے وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو چونکہ کالیگرافی جو ہے یہ میں نے سیکھی تھی تو اس وجہ سے یہاں پر چونکہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے تو میں نے چاہا کہ ہو کیوں نہ کہ میں مطلب کے ان لوگوں کو بھی اپنا کام دکھاؤں تو ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے فیس بک پہ ہے آگے پیچھے ویب سائیڈ پہ ہے ہر جگہ پر مطلب کے کوئی بھی دوست اگر دیکھنا چاہے تو وہ علیوارس جوئیہ ڈاٹ کام کے اوپر میری وہ ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر ویزٹ کر سکتا ہے بلکل ضرور ضرور اور چاہیے بھی کمیونٹی کو کہ اگر کسی نے انیشیٹیو لیا ہے پہلی دفعہ انیشیٹیو لیا گیا اس قسم کا اور بہت کم لوگ ہیں جو یہاں تک اپنے کام کو لا پاتے ہیں آپ کا کام یہاں تک پہنچا ہے تو میرے خیال میں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ضرور ایک دفعہ ویزٹ کرنا چاہیے وولڈ سبک جانا چاہیے آپ کی جو ہے خطاتی اور آپ کے جو کلیگرافی کا کام ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے بڑھ کے کہ آپ سے ڈریکٹ جو ہے ہم کلام ہونا چاہیے اور ملنا چاہیے اور آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ خطاتی یا کلیگرافی یا ایپسیکٹ ڈیزائنز یا فگریٹیو ڈیزائنز جو بھی آپ پوٹریٹ آپ نے ایکسپلین کیا اس کے حوالے سے ای بلیو کہ جو فن ہوتا ہے یا فنکار ہے اس کے اندر بہت کچھ شبا ہوتا ہے وہ تب ہی یہ ساری چیزیں اس کے فن کے روپ میں بظاہر لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو ای بلیو کہ یہ فنکار کے اندر کی اکاسی بھی ہوتی ہے تو اس فنکار سے مل کے جب تک آپ اندازہ تب تک اس کے کام کا نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس کے فنکار سے ڈیریکٹ نہ ملیں یا اس کے کام کو ڈیریکٹ دیکھیں نہ اور اس کے ساتھ نہ دیکھیں کیونکہ اس کا ویژن کیا ہے اس نے کس پرسپیکٹیف سے اس کو ڈیزائن کیا ہے بنایا ہے کس حالات میں ای تنک یہ سب میٹر کرتا ہے جی الحمدللہ اور دوسرا یہ ہے کہ ما شاہ اللہ لوگوں نے بہت شرکت دی ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں میں جاتا ہوں کبھی مطلب کہ چکر لگاتا ہوں تو ما شاہ اللہ بہت اچھی سیٹنگ لگی ہے بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں بہت اچھے آڈینس ہیں لوگوں کی بہت دلچسپی ہے کام کے اندر مطلب کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں مسلم لوگ وہ ہی جا کے دیکھ رہے ہیں مطلب کہ جو جرمن ہیں وہ بھی کام کو جا کے انہوں نے بھی دیکھا اور پسند کیا ہے یہ بہت اپریشیٹنگ بات ہے کہ جرمن لوگ بھی جو ہے وہ آپ کے کام کو سرا رہے ہیں تو اب تک جان سکتے ہیں کتنے ایک لوگ آ چکی ہیں اپننگ ڈیز سے لے کے اب تک جی میرا خیال ہے ابھی میں مطلب پر فیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلب دو سو سے تین سو تھے لیکن ما شاہ اللہ اچھے لوگ تھے بلکہ اوویسی کیونکہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن تو نہیں رکھا ہوتا کچھ ایکسیبیشن دیسے اچھے تو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن یہ کہ اندازہ ہوتا ہے بلکل کہ لوگ وقتاً فوقتاً آ رہے ہوتے ہیں ای بلیو کہ پہلی ایکسیبیشن ہے اس میں صرف جو ہے ایک اویرنس بھی ہو جائے اور لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ کہیں پہ ایکسیبیشن کی گئی تو یہ بھی مور دن انہف ہے انیشیلی اپریسیشن ہے یہ ای بلیو کہ ہم سب لوگ مل کے بھی اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں اور کریں گے مزید اور ضرور دیکھیں گے کام کو میری اپنی پرسنل خواہش بھی ہے کہ میں ضرور آپ کے کام کو دیکھنے آسکوں جی آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ میں ہوں گا جی بالکل اور ہمارا بائی چینس چینس بن گے اثروائز ای بھائی پاکستان لیکن ابھی مختصر سا یا کچھ ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں میرے ساتھ یا ہمارے ویورز کے ساتھ اور لسنرز کے ساتھ تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے تو اس کے ساتھ ہم آپ کے گاہے بگائے جو ہے آپ کا انٹرویو بھی کرتے رہیں گے اور آپ کے ایگزیبیشن کو دیکھنے ضرور بہت سری لوگ میرے خیال میں آئیں گے جو میں سوڑ رہے ہیں میں ایک تو آپ کو یہ ارز کروں کہ یہ وولسور کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلامی قرآن خطاتی کی نمائش کا جو میں نے جسارت کی ہے اور اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے یہ اسلامی سینٹر جو ہے اس کے بنے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک یہاں پر مطلب کہ بہت بڑا سینٹر ہے لیکن یہاں پر اس سے پہلے مطلب کہ عربی کلیگرافی کی کوئی نمائش نہیں ہوئی الحمدللہ یہ پروردگار نے مجھے یہ شرف بخشا پروردگار نے حمد دی کہ میں نے مطلب کہ یہ پہلی دفعہ یہ خطاتی کا مطلب کے ناکاد کیا تو باقی دوستوں تمام بھائیوں تمام سامین کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میری طرف سے سلام میری طرف سے پیار اور انشاءاللہ ان فیوچر میں کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے اور پروردگار نے چاہا تو بس میرا یہی پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گا کہ جو میری کمیونٹی ہے وہ مجھے مطلب کے زیادہ سے زیادہ میرے کام کو دیکھیں بس میرے لیے یہی میری سب سے بڑی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آس طور پہ دیسی دھوم ریڈیو کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فرم مہیا کیا تاکہ میری بات ہمارے تمام سامین اور ہماری کمیونٹیز بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا اور محبت میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے خوبصورت الفاظ اسی کے ساتھ خوبصورت الفاظوں کے ساتھ ہم جو ہے اس پروگرام کا جو ہے احتتام کرتے ہیں ہمارے پاس وقت کی قلت بھی ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیلز شیئر کریں گے علی وارس جوئیہ صاحب کیا ہے پروفائل کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے اور اس ایکزیبیشن کے حوالے سے تو یہ سنیہری موقع ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پہلا کوئی ایسا ایونٹ ہے جو کہ وولسپروگ کی ہسٹری میں اسلامی کام کے حوالے سے ان اقاد کیا گیا ہے جس کا تو آئی بلیف کہ ہم سب کو جانا چاہیے اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے بہت شکریہ دیکھتے ہیں سنتے رہے ہیں دیسی دوم ریڈیو جیرمانی بہت شکریہ موسیقی